السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو اکرام ڈیفائن آکیڈمی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کا ہمارا نئے ٹاپک ہے بیس یونٹس یعنی سسٹم انشٹرنیشنل میں جو سیون بیس یونٹس ہے اس کو ہم الگ الگ یہاں پر ڈیفائن کریں گے لیکن ویورز ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لائک اور کمینٹر ضرور کیجئے تو چلیے اپنے ٹاپک کی جانب آج ہمارا جو ٹاپک ہے سیون بیس یونٹس یعنی اس میں جو لنٹ ماس ٹائم ٹیمپریچر الیکٹرک کرنٹ لومینس انٹینزیٹی اینڈ ایماؤنٹ آف سسٹانس تو یہ جو ہمارے پاس سیون بیس یونٹس ہے یعنی سسٹم انٹرنیشنل میں سیون بیس فیزیکل کونٹرٹیز جو دیئے ہیں مختص کیے ہیں اس کے لئے جو یونٹس ہیں وہ ہی ہمارے پاس بیس یونٹس ہیں اور یہ ہم نے یونٹس بیس یونٹس ڈیرائیوڈ یونٹس اور سپلیمنٹری یونٹس ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو ڈیفائن کیا تھا اسی کی تسلسل سے ہم یہاں پر انہی سیون بیس یونٹس کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے اور اس کی توڑی سی ڈسکرپشن بھی یہاں پر ہم دیں گے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے نمبر میٹر کا تو میٹر جو لمبائی کا بنیادی یونٹس ہے اس کو ڈیفائن کریں گے میٹر اس آئی سسٹم میں لمبائی کا یعنی لیندس کا یونٹس ہے یہ 1983 میں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کیا گیا تھا اس کی جو ڈیفینیشن ہے ہم اس طرح کریں گے کہ یعنی سیکنڈ کا جو اتنا حصہ ہے اس میں جتنے بھی مطلب لائٹ اتنا پاسیلات تیہ کرتا ہے تو اس کو ہم میٹر کنسیڈر کرتے ہیں یعنی ون میٹر تو اس ڈیسٹنس کو ٹرم کرتے ہیں ون میٹر ٹھیک ہے سیکنڈر میٹر اس اراد آف پلاتینم اینڈ ایریڈیم ویچ اس کیپٹ ایٹ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ ان میجرمیٹ ان فیرس جو انٹرنیشنل بیورو آف میجرمیٹ ان ویٹ ہے اس میں جو سٹینڈر میٹر ہے اس کو رکھا ہوا ہے مطلب اس ایکو ایلائے ہے جو دو میٹلز ہیں ہمارے پاس پلاتینم اور ایریڈیم ان سے بنا ہوا ایک راد راد ہے اور وہ وہاں پر روب ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ہے پیرس میں تو اس کو جو ہے نا میٹر کنسیڈر کیا ہوا ہے اور پھر باقی سارے ممالک میں ان ہی کے جو سیمپلز ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے تو میٹر کو ہم ایم سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک پکچر ہم نے دیا ہوا ہے اس میں جو میٹرز ہے اس کی یہ لمبائی جتنی لمبائی ہے اس کی یہ ایک میٹر ہے تو باقی سارے جتنے بھی سیمپلز ہیں وہ ان ہی سے لیتے ہیں اور باقی سارے ممالک میں وہ تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کلوگرام کا کلوگرام ماس کا یونٹ ہے یعنی کمیت کا بیس یونٹ ہے اس آئی سسٹم میں تو جو سی جس سسٹم ہمارے پاس تھا اس میں ماس کا یونٹ گرام تھا لیکن یہاں پر اس آئی سسٹم میں کلوگرام کو مختص کیا ہوا ہے جس طرح ہمارے پاس ایم کے سسٹم میں بھی کلوگرام تھا تو سٹینڈرڈ یونٹ کلوگرام کو ہم ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سلینڈر ہے جو بنا ہوا ہے پلاتینم اور پلاتینم اور اریڈیم سے بنا ہوا ہے اس کی مقدار بھی دیا ہے مطلب ایک الائے ہے نائنٹی پرسنٹ میں پلاتینم موجود ہے اور اریڈیم کی مقدار ٹین پرسنٹ موجود ہے وہاں پر تو اس سے ایک سلینڈر بنا ہوا ہے اور اسی سلینڈر کا جو ماس ہے وہ ایک کلوگرام جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہوا ہے تو اس کو ہم اس طرح لیکنگے کہ مطلب مطلب کیجی سے ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو پیرس میں بھی بھی رکھا ہوا ہے اور زیرو ڈیگریز انڈیگریٹ پر رکھا ہوا ہے کہ اس سے مطلب ٹیمپریچر گر زیادہ ہوگی تو پھر اس میں ایکسپینشن آئے گی اور پھر اس کی مقدار میں ٹھوڑی سی ڈیفرنس آئے گی اسی وجہ سے اس کو اسے ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ہے اور اس کا جو ہمارے پاس ڈائی میٹر ہے وہ 3.9 سیٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پکچر دیا ہوا ہے اسی طرح ایک جار میں اس کو بن کیا ہوا ہے اور جو یہاں پر سیلنڈر دیکھائی دیتا ہے یہ والا تو یہ ہمارے پاس وہ سٹینڈرڈ کلوگرام ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے سیکنڈ کا جو ٹائم کا سسٹم انٹرنیشنل میں سٹینڈر یونٹ ہے تو سیکنڈ اس یونٹ آف ٹائم آف سٹینڈ یونٹ سیزئیم ایک سو تین تیس ہے اس کا اس کے جو ایٹم ہے وہ مطلب وائبریٹ ہوتے ہے مطلب نیمین پوزیشن سے وہ اگے بھی یہ حرکت کرتے ہیں تو اس کی جو وائبریشنز مطلب اتنے مقدار میں وائبریشنز جتنے ڈیوریشنز میں یہ کور کرتے ہیں اسی کو انہوں نے ترم کیا ہے ایک سیکنڈ سے اسی سیکنڈ کو سیمبل اس یا اس اسی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے کلون کا جو کلون ہے یہ سٹینڈرڈ یونٹ ہے تیمپریچر کا اس سے پہلے جو یونٹس کے استعمال ہوتے تھے وہ سنٹیگریرڈ بھی تھے اور پارنھائیڈ بھی تھا لیکن 1967 میں لارڈ کلون نے ایک تیمپریچر سکیل انٹروڈیوش کیا اس کو ایبسولوٹ تیمپریچر کا نام دیا گیا تو اسی کے بعد تیمپریچر کا جو سٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ کلون سے ظاہر کیا گیا کلون اس آئی یونٹ آف تیمپریچر which was defined in 1967 اور لارڈ کلون انٹروڈیوش ایبسولوٹ تیمپریچر سکیل ایڈ اس ڈیفائن ایز دی فریکشن ون ورڈ ٹو سیونٹی تیری فائنٹ ون فائف اپ دے ٹریفل پوائنٹ آف وارٹر تربو دائنامک ٹیمپریچر اس ترم ایز ون کلون مطلب کل سیمبل سے اس کو ریپیزنڈ کیا جاتا ہے تو جو وارٹر کا ٹریفل پوائنٹ ہے اس کا ون ور ٹو سیونٹی تیری فائنٹ ون فریکشن اس کو ون کلون سے انہوں نے ریپیزنڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ ایک اور ریلیشنشپ دیا ہے کہ ون کلون ایس ایکوال ٹو سیونٹی تیری فائنٹ ون فائف ٹریفل پوائنٹ آف وارٹر ویورز ٹریفل پوائنٹ کیا ہے ٹریفل پوائنٹ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ دہ ٹریفل پوائنٹ آف سبسٹانس میز دیٹ دہ ٹیمپریچر ایٹ وچ ایٹس تری پیزز یعنی سالیٹ لیکویڈ اینڈ گیس کو ایگزسٹ ان ترموڈائینامک ایکویلیبریم یعنی جو ہمارے پاس ترموڈائینامک ایکویلیبریم ہے اس میں ایک سبسٹانس کی ایک ٹیمپریچر پر ایک خاص ٹیمپریچر پر اس کے تینوں جو فیزز ہیں وہ کو ایگزسٹ کرتے ہو یعنی سالیڈ لیکویڈ اور گیس مطلب اسی ٹیمپریچر پر وہ سالیڈ بھی ہے اسی ٹیمپریچر پر اس سے لیکویڈ بھی بن سکتا ہے اور اسی ٹیمپریچر پر اس سے گیس بھی بن سکتا ہے تو اسی ٹیمپریچر اسی پوائنٹ کو ہم ٹیپل پوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے ایمپیر جو ہمارے پاس الیکٹرک کرنٹ ہے اس کی سٹینڈرڈ یونٹ ہے ایمپیر تو ایمپیر ایک سٹائنٹسٹ کا نام ہے انہی کے نام سے انہی نے یہ یونٹ جو ہے نا وہ انٹروڈوس کیا تھا اور اسی کے نام سے یہ مشہور ہوا تو اس آئی یونٹ آف الیکٹرک کرنٹ ایمپیر which is defined as the amount of current in a conductor would be one ایمپیر where there is one coulomb charge flowing in one second اس کو ہم capital A سے represent کر سکتے ہیں اور اس کا جو mathematical فارم ہے وہ ہے ہمارے پاس I is equal to divide by T جو یہاں پر I ہے وہ current کو represent کرتا ہے اور جو کیوں ہے وہ charge کو represent کرتا ہے charge کو ہم بعد میں define کریں گے تو charge کو time پر جب divide کیا جاتا ہے تو اس سے current بنتا ہے یعنی rate of flow of charge charge اس کو ہم current کہتے ہیں current کو ہم بعد میں دوسرے لیکچر میں define کریں گے تو charge کی جو یونٹ ہے وہ ہمارے پاس coulomb ہے اور time اسی طرح سیکنڈ ہے تو coulomb پر سیکنڈ ہمارے پاس ون ایمپیر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نمبر آتا ہے وہ کینڈیلا ہے کینڈیلا ہمارے پاس luminous intensity کی standard unit ہے جو ہم نے physical quantities میں base physical quantities میں پڑھاتا کہ luminous intensity بھی ہمارے پاس ایک base physical quantity ہے تو اس کی unit ہے ستم انٹرنیشنل میں وہ ہمارے پاس ہے کینڈیلا تو basically ایک لیٹن ورڈ ہے لیٹن ورڈ which means the foresee brightness of light یعنی جو light کی brightness ہے اس میں کمی اور زیارتی جو آتی ہے اسی کے لحاظ سے یہ کنڈیلا لیٹن ورڈ میں اس کا جو مطلب ہے وہ کینڈل سے نکلا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس وہ brightness کی ایک value ہے it can be also be defined as it is that amount of intensity of a source that emits monochromatic radiation of frequency 5 multiplied 10 power 12 hertz تو ہمارے پاس اس کی intensity intensity ہم کسی چیز کی شدت کو کہتے ہیں یعنی مطلب ایک source سے ایک monochromatic light نکلتی ہے monochromatic light کا مطلب ہے جو ایک ایک کلر والا radiation وہ وہاں سے نکلتی ہے اور اس کی frequency اتنی زیادی frequency ہے زیادہ frequency اس کی 5 multiple 10 power 12 hertz مطلب 5 جس کو ہم کہتے ہیں کہ multiple 10 power 12 hertz اتنی زیادہ frequency ہے اس کی تو اسی frequency کے لحاظ سے اس کی جو شدت ہے اس کو ون کینڈیلا سے انہوں نے represent کیا ہوا ہے کینڈیلا کو سیمبل سی ڈی سے represent کیا جاتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے مول یعنی جو seven number physical quantity ہے وہ ہمارے پاس ہے amount of substance جو physical quantities تھے ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس کی جو unit ہے وہ ہمارے پاس ہے مول تو standard units کا مول ہے it is defined as one mole is the amount of substance which contains six point zero two to five multiplied in power 23 entities atom ions electrons molecules etc اس کو ہم denote کرتے ہیں مول سے ٹھیک ہے تو مول ہمارے پاس ایک quantity ہے amount of substance مطلب اس کی ایک quantity ہے کہ اس جو ہمارے پاس ایک entity ہے ایٹمز کی مطلب وہ ایٹمز بھی ہو سکتی ہے ائنز بھی ہو سکتا ہے اور الیکٹرانز مالیکیولز آپ روٹانز لیتے ہیں جو بھی ہمارے پاس اسی کیا آپ unit لیتے ہیں تو اگر ان کی اتنی اتنے مقدار ہمارے پاس موجود ہو تو اس کو ہم ون مول سے ریفریزنٹ کرتے ہیں مطلب یہ ایک نمبر ہے 6.025 مٹی پلائٹن پاور 23 اگر ایک مقدار ایٹمز کی مالیکیولز کی ائنز کی ایک جگہ پر انتنی انٹیٹیز انٹیٹیز کی اتنی مقدار جمع ہو جائے تو اس کو ہم ون مول سے ریفریزنٹ کرتے ہیں تو ویورز یہاں تک ہمارے آج کا جو ٹھاپک تھا اور اس میں ہم نے جو سیون بیس فیزیکل کونٹیز کو ڈسکس کیا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور ساتھ میں اپنے دوستے کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تو ویورز نئے ویڈیو میں نئے ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے شکریہ موسیقی